ایک بہن نے فرمایا کہ یہ کینیڈا میں رہتی ہیں اور یہ جوب کافی تین چار سال سے غرباً کہتے ہیں تلاش کرو لیکن ملنے رہی ہے تو میں کیا کرو دیکھیں بہن اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک رزق متعین کر دیا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی صحیح ترین حدیث میں موجود ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالی کے حکم سے اس بچے کا رزق لکھ کر چلا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ ولا یزیدو ولا انقص کہ اب اس میں نہ کبھی زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی تو جو اللہ نے آپ کی ملے لئے لکھ دیا ہے وہ اپنے وقت پر ہمیں ضرور ملے گا ایک تو یہ اتمنان اپنے دل میں پیدا کرلیں اس سے مایوسی نہیں ہوتی ہے وسوسہ نہیں آتا بغاوت پیدا نہیں ہوتی شکوہ پیدا نہیں ہوتا دل میں اعتراض پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالی کی تقسیم پر انسان کسی قسم کے نیگیٹیف کمنٹس نہیں دیتا ہے اس کے بعد کوشش کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو دل کے سکون کے ساتھ کوشش کرتے رہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا رب غافل نہیں ہے وہ بخیل نہیں ہے وہ تو کافروں تک کو رزق قطع فرمارا ہے آپ تو پھر مواحدہ ہیں اللہ تعالی کی پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتی ہیں ہمت رکھئے اور کوشش کریں ظاہری اضباب اختیار کرنا چاہیں تو یوں کر سکتی ہے کہ آپ رات کو سولے سے پہلے سورة الواقعہ ضرور پڑھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غنی کر دینے والی سورت ہے اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو بار کوئی سبھی دروشی پڑھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں مشکل کے حل کے لئے بہترین مجرم نسخہ انشاءاللہ بہتر ہوگا